اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وان اکرم رضی اللہ تعالیٰ فیہا يفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محبوبا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا طرز حیات تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا طرز حیات اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفعوم بیان کرنے کی آپ سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے حضراتِ زی وقار میں اپنی اور اوان کے سارے لوگوں کی خوشبختی اور خوشقسمتی سمجھتا ہوں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں یہ توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے کہ پرفتن دور میں جہاں پر ہر انسان اس دور کے اندر پریشانے حال نظر آتا ہے کوئی معاشی بران میں ہے تو کوئی گریلو مسائل کے اندر پھسا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر خصوصی فضل و کرم عطا فرمایا کہ دنیا کی تمام تر مسروفیات سے ہماری جان چھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے مرشد کریم کے آستانے پر جمع ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے مقصودی فیض حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہوا ہے حضرات زیوکار یہ جو ماہ مقدس ہمارے درمیان روا دوا ہے یہ شابان المعظم کا مہینہ ہے اس کی بہت بڑی شان ہے اور یہ شابان کا مہینہ اس کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے اور یہ شب برات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص توفہ ہے اور یہ توفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ جس فیضان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تھوڑی عبادت کو اس کے اندر برکت ڈال کر کے ہمارے حصے میں اور ہمارے اکاؤنٹ میں زیادہ کر کے اس کو نیکی بنا دیا گیا ہے حضراتِ زیوکار اس ماہِ مقدس کے اندر ایک ایسی رات ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت بلائی اور افو و درگزر اور بکشش کا نزول کیا جاتا ہے جب پہلی امتیں تھیں تو ان کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھی ان کی جب عمریں زیادہ تھی تو ان کی عبادات زیادہ تھی زیادہ عبادت کر کے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے تھے تو اماری عمر جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی عمریں بہت تھوڑی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ خاص فضل و کرم عطا فرمایا ہے کہ اسے ایسی راتیں اور بکشش والی بہانوں والی راتیں عطا فرما دیں کہ اس کے اندر اگر بندہ عبادات کو بجا لائے تو تھوڑی عبادت کر کے اللہ کے زیادہ قریب ہو جایا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جایا کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اس ماہ مقدس میں جو شعبان کی پنردی رات ہے اس کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کینہ کرنے والا اور رشتداروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا اور زانی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی بکشش کا اعلان فرما دیا کرتا ہے تمام لوگوں کی بکشش کا اعلان فرما دیا کرتا ہے تو حضرات زیوکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ خصوصی کرم فرمایا ہے کہ ہمیں ایک ایسی رات انعائق فرمائی کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں حضرات زیوکار تقریریں لمبی کرنا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہاں پر ہمارا آنے کا وہ اپنی اصلاح ہے تو حضرات زیوکار یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم یہ فرمایا کہ ان کے تھوڑے کے اندر اللہ نے برکتیں عطا فرما دی ان کی تھوڑی عبادت پر اللہ نے ان کو جزا زیادہ عطا فرما دی ہمارا دور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے بہت دور ہے ہم بات میں آنے والے ہیں تو ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہماری اصلاح کہاں سے ہوا کرتی ہے اب نبیوں نے اس دنیا میں نہیں آنا ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت پر مور لگا دی ہے آپ خاتم النبیین ہیں یعنی مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے حضرات زیوکار اب ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کو اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا میں بیجا اور ہماری یہ خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے ایسے بندے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جن کی صحبت میں آنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا ہے جن کی معیت میں آنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا ہے حضرات زیوکار ان کی صحبت سے وہ فیض ملا کرتا ہے جو نظر آتا ہے وہ امامے کی صورت میں ہو وہ داڑی کی صورت میں ہو وہ ظاہری بندے کے معاملات کے ساتھ ہو یا عبادات کے ساتھ ہو وہ میرے مرشد کریم کے ہر ہر مرید کے اندر پایا جاتا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کامل مرشد کی پہچان کرنی ہو تو اس کے مریدوں سے اس کی پہچان ہوا کرتی ہے ان کے مریدوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ یہ مرشد کتنے کامل ہیں آئیے اس گلشن میں نظر دھڑائیے کہ جہاں مصطفیٰ کریم کا فضل اتنا ہے کہ یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم کے فضل سے میرے سائن کی نظر سے یہاں پر ہر کھول چمک دمک والا ہے ظاہری فیض مرشد کا ہر بندے کے چیرے پر آیاں نظر آتا ہے میرے مرشد کا یہ فیض ہے کہ ہم سب کی زندگیاں الحمدللہ تبدیل ہو چکی ہیں یہ اسلامی روحانی مشن ایک پلٹ فارم ہے جو لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے کہ جہاں لوگوں کو یہ درست دیا جاتا ہے کہ اگر تم دین کے راستے پر چلو گے تو تمہیں دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے تم اگر یہاں پر آو گے تو تمہاری دنیا اور بھی اچھی ہو جائے گی جہاں تمہارا دین تمہیں ملے گا وہاں تمہاری دنیا اچھی ہو جائے گی تمہیں زندگی گزارنے کا سلیکہ آ جائے گا ارے یہ وہ در ہے جہاں پر کھوٹے آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کھرے بن جایا کرتے ہیں جہاں پر ہم جیسے گناہ گار ایک دور داراز تعلق رکھنے والے دور دراز حلاقے سے تعلق رکھنے والے جن کو بات تک نہ کرنی آتی تھی ان اللہ والوں نے سینے سے لگایا ان کی صحبت بابرکت سے فیض ملا الحمدللہ آج اللہ نے یہ کرم کیا کہ کسی کو دین کی بات بتانے والے ہم بن گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ اسی پلیٹ فارم کا فیض ہے کہ جو جاری و ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دن بدن ترقی دیتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں وہ خالق کائنات ہمیں تعزیز اس در کے ساتھ نتی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وما توفیق اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور بندہ بننا ہے گدہ تو اللہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدہ بن ان کا یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جامیت المقصودی یا کراچی سے فارغ تحصل حضرت مولانا مولانا محمد محفوظ خالد مقصودی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے آخری خطاب کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز لنگر کا اعتمام ہے اور لنگر کے بعد نماز زہر ادا فرمائیں گے اور نماز زہر کے بعد دوسری نشت کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا اب میں ان اشار کے ساتھ آخری خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں درِ مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں درِ مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں کشمیر سے تشریف لائے ہوئے خلیفہ محترم حضرتِ علامہ مولانا قاری دین محمد مقصودی نقشبندی صافتے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار پیش کرمائیں تمام حضرت درود پاک کا نظر آنا پیش کر اللہ مسلمہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ وآصحابه وآزواجه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ اقرأ بسم ربك اقرأ 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 حمد اقرأ 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 یعنیت اقرأ اقرأ ایک اقرأ اپن امستقائیں اقرأ اپن مرشد کریم کہ اس مرکز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اسی کے گرد ہماری گفتگو گھومیں گی انشاءاللہ اطرع اللہ اپنے محبوب کو اور بہت سارے الفاظ تھے کہ جن سے اپنے محبوب کو پہلی پہلوئی میں یاد فرما سکتا تھا لیکن رب نے فرمایا اطرع پڑھئے اور پھر یہی نہیں یعنی کہ علم اور قلم سے منسلک پانچ آیات کو تسلسل سے یوں ہی سب سے پہلے پر اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور علم مومن تو علم کے کمال درجے پر ہوتا ہے تب مومن بنتا ہے علم تو ماں کی گود سے لے کر پیارے آقا نے فرمایا قبر کے دامن تک مسلمان علم حاصل کر یہ ماں کی گود سے علم شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک علم حاصل کرتا رہتا ہے مومن مسلمان اور اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے جی ہر مسلمان مرد اور عورت ہمارے ہاں دین کو طبقات میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس نے ڈاکٹری کر لی وہ ایم بی بی ایس ہو گیا وہ میڈیکل کے شعبے میں آ گیا شاید وہ دنیا دین کے علم سے بلکل دور رہنا اس کے لیے لازم ہے یا کوئی انجینئر بن گیا وہ دین سے ناشنا رہے تو یہی اچھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ علم جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ علم جو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور آپ کے وسیلہ اور ذریعہ سے اللہ اللہ نے تا قیامت آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے رہنمائی روشنی اور دلیل ہدایت کا راستہ منتخب فرمایا ہے اور یاد رکھیں کہ مسلمان کبھی بھی نہ تو علم کے معاملے میں محتاج رہا ہے نہ تھا نہ رہا ہے اور نہ ہی قیامت تک اسلام سے محبت کرنے والے وفا کرنے والے کبھی محتاج رہیں گے یہ کبھی محتاج نہیں رہیں گے دنیا کے یلغار کفر کی یلغار بے رہروی کا شکار کرنے والے غیر مسلموں کی یلغار مسلمان پر ہر طرف سے ہوگی لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو پکڑے رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے اور ان کے عطا کردہ علوم پر ان سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے وہ کبھی بہرہ روی کا شکار نہیں ہوں گے اور یہی ہے علم تو ہے نا علم کے بھی بہت سارے یسے قرآن مجید نے فرمائے ضل بھی کفیر ویہدی بھی کفیر بہت سارے اسی نور حدایت کو یہ قرآن جو روشنی بھی ہے جو نور بھی ہے جو جنت بھی ہے جو راستہ دکھانے والا تا قیامت یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اللہ پات فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے جو اس کو پڑھ زلیل بھی ہو جاتے اور علم یہ علم ہے کہ اللہ نے علم کی فضیلت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائک علم کی فضیلت تھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا چیزوں کے نام انہیں بتا دیئے اور پھر فرمایا بتاؤ نا فرشتو پوچھو تم تو کہتے تھے جب میں نے کہا تھا اللہ نے اپنے فرشتوں میں ذکر فرمایا فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں یہ علم کی فضیلت والا نائب انہیں جائل فی الارض خلیف اور یا اللہ کیا ہم تیری تسبیح اور تحلیل کے لئے کافی نہیں ہے اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتا اور پھر اس آدم کو اللہ تعالی نے جب تیار فرمایا تو پھر فرمایا کہ فرشتوں تسجدو لی آدم سجدہ کرو آدم کو اور جو بگڑ گیا جو مگر گیا جس نے اپنے علم کی فضیلت اپنی بڑائی بیان کی تکبر کیا اور ہو گیا کافر میں سے تو یہ عرم کی فضیلت تھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ہم خلیفة الارض ہیں قیامت تک آنے والے انسان یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے کی اولاد ہیں اور خلیفة الارض ہیں یہ زمین پر خلیفہ ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی ہم سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ کون سا جملہ ہے ایمانیات میں یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام معصوم علل خطا ہیں اور پھر یہ جملہ کہنا کہ جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی ہم سے ہوگئی تو کیا اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے الفاظ سے علم ہے کہ یہ روشنی دیتا ہے انکھیارہ آنکھوں والا عالم آنکھوں والا اور اس کے مدد مقابل اگر کوئی بے علم ہے تو اسے کیا کہیں کہ اندہ ہی کہیں اس کی تو آنکھیں ہی نہیں اس لیے عالم کی فضیلت ہے عابد پر اور یہ علم ہے کہ اس علم کو حاصل کریں پھر معاشی نظام میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع رکھ کر جب معاشی نظام پر دسترست حاصل ہو ہم تو محتاج کبھی نہ تھے نہ معاشی نظام کے نہ معاشرتی نظام کے نہ سیاسیات کے کسی بھی نظام کے ہم محتاج اس وقت تک نہیں تھے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اصل علم تو یہ ہے اور جب ہم اس سے اس راستے سے بھٹکے اور ہم نے اپنا راستہ الگ کیا تو پھر ہمیں ہر طرف سے مسائب کا بلکہ میں الفاظ کیا استعمال کروں کہ کن کن مسائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور علم علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے اور اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ جب علم حاصل کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ بے کریم اپنے نورانی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا علم حاصل کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی اس کے آنے والے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے بلکہ اسے جنت کے راستوں پر گامزن فرما اسی لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہی دعا فرمانے کی تلقین فرماتے تر رب زدنی علم جسے صبح صبح ہمارے سکولوں کے باہر ہمارے کالجز کے باہر ہمارے دینی اداروں کے باہر یقینا لکھا ہوتا ہے رب زدنی علم اور صبح اسمبلی کے دیا جاتا ہے اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں ہم زبان سے علم پڑھاتے ہیں وہاں دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے اس علم کی بھی ضرورت ہے ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطن ہم بڑی شان والے تھے اور یہ ہم اس وقت کیا ہو گئے ہیں یہ اس شہر سے آپ یقیناً اس کا اندازہ لگا سکے کہ وہ بھی خوب دن تھے ملائکات میرے سامنے تھے جو سرنگو وہ میرا عروج کمال تھا یہ زوال کتنا عجیب ہے وہ میرا عروج کمال تھا یہ زوال کتنا عجیب ہے وقت کہ اللہ نے فرمایا فرشتو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک کے آدمی اور یہ ہمارا امتیاز ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب کا ہمیں غلام پیدا فرمایا یہ ہمارا امتیاز ہے اور پھر اللہ نے ہم پر کرم بالا کرم ہمیں ان لوگوں کے دھروں میں ہماری ولادت فرمائی ہے کہ رب کریم نے ہماری آنکھ کھولی تو ہم نے محبت کرنے والوں کے دھروں میں آنکھ اور پھر یوں ہی جب ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں ان درستگاہوں میں اللہ نے منتخب فرمایا کہ جہاں پر محبت کا درست دیا اور پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ ایسے امپیر کامل مرشد کامل کے قدموں میں ہمیں اللہ نے قبول فرمایا کہ جہاں پر محبت کا درست جہاں آتے ہیں بیرہ روی کا شکار جہاں آتے ہیں تو دل کالا ہوتا ہے لیکن جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے نور سے وہ دل منور ہوا ہوا اب کوئی کے پی کے سے آگیا کیوں آیا کوئی کے پی کے سے آگیا کوئی پنجاب کے مختلف عزلہ سے مختلف سمتوں سے آیا تو یہاں کیوں آیا ہے کوئی سندھ کا سفر کر کے آگیا کوئی کشمیر کے آخری حد سے آگیا کوئی بلوچستان سے آگیا ان سے پوچھئے تو یہ یہاں آئے کیوں ہے یہ علم ہی تو حاصل کرنے کے لئے ہمارے مرشد کریم کے دربار میں علم علوم ظاہری اور باطنی سے آنے والے فقراء کو منور کیا جاتا ہے ان کی دل کی دنیا کو تبدیل کیا جاتا ہے اور انہیں علم کی جو علوم ظاہری میں جو زندگی کے مختلف مواقع میں ہمیں ضرورت پڑتا ہے جو لازم ہے ہمارے لئے لازم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ طہارت کی مسائل کیا ہے یہ علم ہے ہمیں پتا ہو کہ نجس ہو جائیں تو پاکی کس طرح حاصل کی جاتی ہے یہ علم ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے گناہ سے بچنا کیسے ہے یہ علم ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے ہمارا سمت ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے یہ علم ہے ہمیں خبر ہو کہ ہمارا دل اگر ہمارا دل اگر غلط راستے پر چل جائے اور اس کے اوپر صحیح کا نکتہ ڈل جائے اس نکتے کو صاف کس طرح کرنا ہے یہ بھی علم ہے اور اس علم کے لیے دور دراز سے سفر کر میں اور آپ ہم سب یہاں کٹھے ہوئے ہیں اور بہن ہی اسی طرح کہ ایک اللہ والا مجاہدے کے لیے سفر پر تھا تو راستے میں ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت بڑا بکریوں کا ریور بکری بہت بڑے ریور میں بکری بہت بڑا ریور انس کا موجود ہے لیکن چروہ نظر نہیں آ رہا اب غور کیا تو دیکھا بیڑی بکریوں کے گرد حسار بنا کر بیڑی بکریوں کی حفاظت کر رہے آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا اور جب میں نے تھوڑا انتظار کیا آگے بڑا تو دیکھا بکری چرانے والا چروہ خود نماز پڑھ رہا اب بکری چرانے والا خود نماز پڑھ رہے اور بیڑی بکریوں کی رکھوالی کر رہے فرماتے ہیں بڑا تاجب ہوا تھوڑی دیر انتظار کی اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو آگے بڑھ کے سلام ارز کیا آپ علیکم السلام فرمایا تو ارز کی کہ حضور یہاں بیڑیے اور بکری کو میں دونوں کو موافق دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے حالانکہ بیڑیا بکری کو چیر بھار دیتا ہے بیڑیے جب بھی بکری کو دیکھے تو بیڑیا اسے مار دیتا ہے چیر پھار دیتا ہے کھا جاتا ہے لیکن یہاں موافق دیکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیکھو گے بکریوں کے چرواہ نے اللہ اور اس کے رسول سے جو موافق دیکھ ہے فرما اس میں کون سی تاجب کی اپنے مشکیزے میں ہاتھ ڈالا لکڑی کا ایک پیالا نکالا نیچے سے پتھر اٹھایا اور اس پتھر کے پیالے کے اوپر اس پتھر سے شہد اور دودھ جاری ہوا جب پیالا بھر گیا تو فرمایا بیٹے پی لو ہمارے پاس یہ ہی ہے جو تمہاری زیافت ہم کر سکتے اب یہی لنگر ہے اسے نوش فرمالو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالا ہاتھ میں لیا اور اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ میں نے وہ پیالا ہاتھ میں لے کہ میں پہلے کیا حیران تھا اب مزید حیران ہو گیا اور عرض کی حضور یہ تو اس سے بھی یہ تو اس سے بھی حیرت حاصل کر سمجھیں چاہے شریعت کے علم کے تابع رہ کر اپنے شیخ مکرم کے قدموں میں بیٹھ کر اس احساس کو محسوس کریں اور کئی مرتبہ ہم میں سے کئی فقرہ بھائیوں نے محسوس کیا ہے اور کرتے رہیں گے عرض کی حضور یہ تو اور حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ لکڑی کے پیالے میں آپ نے پتھر رکھا اور پتھر سے شہد اور دودھ جاری ہوا یہ تو عقل نہیں مانت تو آپ نے فرمایا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے فرما یا اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے من اور سلوہ اتار آئے وَظَللنَ فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من اور سلوہ اتار آئے ٹھنڈے اور میٹھے پانی جدر چلتے تھے تو بادل سائبان ہوتے تھے فرمایا وہ دھوپ میں چلتے جب دھوپ اور گرمی کی شدت ہوتی تو بادل ان پر سائع کیا کرتے حالان کہ وہ اپنے نبی کے فرما بردار بھی نہ تھے جب نبی نے کہا چلو جہاد کے لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو جہاد کے لئے انہوں نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام ہم کہا جہاد کے لئے جائیں آپ جائیں ہم یہ من اور سلوہ ہم یہ تھنڈے میٹھے پانی چھوڑ کے کہ تھنڈے اور میٹھے پانی اور ان کے لئے بادل سایبان بنتے تھے فرمایا وہ ان کے اپنے نبی کے فرما بردار بھی نہ تھے میں تو اپنے نبی کا سچا سچا اور پکا غلام ہوں میرے لئے اگر پتھر سے شہد اور دودھ جاری ہو اس میں کون سی تاجب کی بات ہے یہ بھی ایک علم ہے احساس کی بات کیونکہ ہمارے پاس احساس کے لئے وقت نہیں بچا ہمارے پاس دین کو دینے کے لئے وقت نہیں بچا باقی سارے کاموں کے لئے ہمارے پاس وقت موجود ہے اب خود ہی حساب لگاتے رہیے کہ کن کن کاموں کے لئے وقت موجود ہے اور دین کے لئے ہم کتنا وقت نکال آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ارز کی حضور کوئی نصیحت تو فرما دیں آپ فرماتے ہیں میں نے ارز کی حضور کوئی نصیحت فرما دیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے نصیحت فرمائی یہ ہماری گفتگو کا مہور ہے کہ اپنے مرشد کریم کے دربار سے جو ہمیں نصیحت کی جائے یہ انمول موتی ہیں یہ انمول موتی ہیں اپتے غور سے سننے سے کئی مرتبہ آپ کی جھولی موتیوں سے بھر جائے گی یہ علم ہے نا یہ علم ہے یہ علم نافی ہے علم نافی حاصل کرنے کے بعد پھر عمل شالح کرو تو پھر اللہ درجہ اطابلن فرماتا ہے علم نافی اور یاد رکھنا کہ کوئی کہے کہ نہیں جی میں بے پڑے ہوں جناب میں آگے بڑھتا جاؤں گا میں بے پڑے ہوں آگے پڑھتا نہ 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 باج علم جکر فقیری حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کافر مرے دیوانہ ہو آپ فرماتے ہیں پھر ٹھکانہ ہی کوئی نہیں رہتا خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں عالم ولی کامل اپنے مرشد کریم عالم پہ عمل اطا فرمائے ہیں اور وہ ان کے اطا کردہ جو موتی ہیں جن سے ہماری جھولیاں بھرتی ہیں ان موتیوں میں بڑے قیمتی قیمتی موتی ہیں اب چننے ہم نے جمع ہم نے کرنے اب یہ نہ ہو کہ یہاں ہم کچھ اور ہیں باہر نکلیں تو کچھ اور ہو جائیں ہم بورے والا کے سرزمین پہ کچھ اور ہیں اب لاہور میں جائیں تو ہمارا کچھ اور طرح طریقہ ہو جائیں کشمیر میں جائیں تو اور طرح طریقہ ہو جائیں نہیں چلیں کوئی بات نہیں نہیں وفا مرید صادق وہی ہے جو اپنے شیخ سے وہ چاہے یہاں ہو تو تب بھی شیخ دیکھتے ہیں چاہے وہ شرق میں ہو تو تب بھی اس کو شیخ دیکھتے ہیں چاہے وہ مغرب میں ہو تو تب بھی شیخ دیکھتے ہیں ورعی کامل کی نگاہ اپنے مرید کے ہر عمل پر ہوتی اب یہ نہیں ہے کہ مرشد کامل یہاں پہ ہیں تو ہم وہاں چلے گئے مرشد کریم کراچی واپس تشریف لے گئے تو ہم جنب آزاد ہو گئے نہیں اب فرماتے ہیں میں نے اس کی حضور مجھے کوئی نصیت فرما دے دو جملے ہیں بس ان دو جملوں کو جو ہمارے مرشد کریم ہر وقت ہمیں نصیت فرما دے رزق حلال اور حسد کے بارے میں یہ حرس کے بارے میں ہم کہیں ایک گاڑی ہے تو ایک اور ہو جائے دو ہے تو تین ہو جائے بنگلہ ہے تو چار پانچ اور ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے کوئی نصیت فرما دے تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے اپنے پیٹ کو حرام کا تندور نہ بنا اپنے سینے کو ہرس کا سندوق نہ بنا یہ دو کام کر پھر دیکھ اللہ تجھے اروج کس طرح عطا فرما اپنے پیٹ کو حرام کا تندور نہ بنا اپنے سینے کو ہرس کا سندوق نہ بنا پھر دیکھ ان پر عمل کر کامل عمل کر پھر دیکھ اللہ بلندیاں کیسے دیتا ہے یہ آئے دن آئے وقت جس طرح میں بھی مرشد کریم کے ماظر ہوتے ہیں تو ہم نے مرشد کریم کی نصیحت میں یہ ان دو چیزوں کا پہلے پہل کا ذکر سنتے رہے ہیں زیادہ اسرار زیادہ مرشد کریم کی طرف سے زور کہ لکمہ حلال کا احتمام کرو لکمہ حلال کا احتمام کرو یہ بھی علم ہے کہ علم آپ اس کو حاصل کرو معاشی نظام جو آپ کا تجارتی نظام ہے ایکانومی آپ کی جو ہے یہ علم ہے اور اسے قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے سود کی برائیوں سے بچا کر باہر نکالنا یہ اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے یہ چھوڑ دیا کیا کہ کہ نے پوری دنیا کا نظام سودی ہے چلو ہم بھی کھاتے رہیں گے نظام کائنات ایسے ہو گیا ہے چلو ہم بھی ایسے چلتے رہیں گے چلاتے رہیں نہیں آپ نے مسلمان نے مومن نے ان کے رنگ میں نہیں رنگے جانا ان کے دیئے ہوئے نظام سود کو نہیں قبول کرنا یہ تمہاری اور ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بات ختم یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی اللہ پاک نے ہمارے سروں پر تاجِ خلافت سجایا ہے تاجِ خیرِ امت سجایا ہے تُمْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتِ نُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَانِ الْمُنْكَرِ یہ بات نہیں ہے کہ چلو جی دوسرے کام کرنے ہیں گناہ کرنے ہیں حکومت کا کام ہے اور ہم آپ ہم اس میں سے ہاتھ دوتے بیتی دنگا میں ہاتھ دوتے اور نکلتے جائیں گے نہیں نہیں اللہ نے فرمایا تم خیرِ امت ہو تمہارے سروں پر خیرِ امت تاجے خیرِ امت سجایا ہے اور جب منصب بڑا ملتا ہے عوضہ بڑا ملتا ہے تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اب ذمہ داری کہتا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم نیکی کی طرف بلا بلا کر لانے والے ہو اور گناہ دیکھو عیب دیکھو بدی دیکھو تو اسے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے اسے روکنا ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے پس اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ بِخُوبَتِن تھے ہم تھے کتنے عظیم تھے اور جا پہنچے کہاں پر ہیں اور ہم اتنے عظمت والے ہیں یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے محبوب کا صدقہ اپنے مرشدِ کریم کے قدموں میں ہیں ہمیں اللہ نے نعمتِ عظیم اطا فرمائی ہے اور یہ مجھ جیسے جو بیراروی کا شکار ہوئے ان کے لئے کہ وہ بِخُوبَتِن تھے میں لائے کام میرے سامنے تھے جو سرنگوں وہ میرا عروجِ کمال تھا وہ میرا عروجِ کمال تھا یہ زبان کتنا عجیب ہے وہ میرا عروجِ کمال تھا یہ زبان کتنا عجیب ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشدِ کریم کے ساتھ مخلص رکھیں اللہ ہمیں سچا صادق مرید بنا اللہ تعالیٰ مرشدِ کریم کے عطا کردہ موٹیوں کو سنبھال کر اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا اللہ اپنے مرشدِ کریم کی اور ہماری عمر کا عصہ مرشدِ کریم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے یوں ہی آپ کے فیضان کو چار دانگِ عالم میں فیضِ عام فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر داروانا ان الحمدللہ رب العالمین خزاک اللہ خیر وحسن 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 کشمیر سے جشید لاہوے حضرتِ والا کے انتہائی پیارے خلیفہ محترم حضرت علامہ ومولانا کاری محمد دین جہاگوی مقصود نشمندی دامت برکاتم القدسیہ گفت کو فرما رہے تھے دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے آج کی ہماری یہ پہلی نشست اپنے اختتام کی طرف پہنچی انشاءاللہ تبارک وطالعہ ابھی آپ تمام کے لئے زہرانے کا احتمام ہے لنگر تناول فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک وطالعہ کچھ ہی لمحات میں حضرتِ والا بھی تشریف فرما ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ لنگر پھر نمازِ زہر اور اس کے بعد دوسری نشست کا بقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اثر سے مغرب وفا ہوگا اور پھر آج کی آخری نشست جو کہ تیسری نشست ہوگی مغرب کے بعد سے اس کا آغاز ہو جائے گا اور مغرب کے بعد پھر حضرتِ والا خطابِ دن نواز فرمائیں گے تو آج کی ہماری یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی دوست باہر تشریف لے جائیں وہاں دوستوں کے لئے زہر آنے کا احتمام ہے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک وطالعہ حضرتِ والا آجائیں گے تو نمازِ زہر کا بھی وقت ہو جائے گا